ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے آج صفائی کا دوسرا دن ہے اور میں بچوں کا یہ بک شلف صاف کر رہی ہوں تو دیکھیں اس کی حالت کیا کر رکھی ہے تو سارے سامان میں نے ہٹا لیا ہے اور یہ سابون کے پانی سے میں اس کو صاف کروں گی جو بھی اس میں انگ کے داغ لگے ہیں جو بھی داغ لگے ہوئے ہیں یہ مائکہ ہے وائٹ کلر کی اور یہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس میں سابون کا پانی لگا کر کے کسی کپڑے کی ہیلپ سے کر رہی ہوں اگر اس سے نکل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جو برطن مازنے کا کویا ہوتا ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آسانی سے نکل جاتا ہے اسٹیل بول نہیں بلکہ جو سوفٹ والا ہوتا ہے اس سے کریے تو اس سے بھی نکل جائے گا لیکن یہ اس سے بھی آسانی سے نکل گیا ہے اور دیکھیں کافی صاف ہو گئی ہے یہ وائٹ مائکہ میں بلکل اچھے سے نکل جاتا ہے اس میں کچھ رہتا نہیں ہے داگ تو یہ نکل چکا ہے اب یہ نیچے جو پین وغیرہ رکھنے کا ڈرور ہے یہ بھی کافی گندہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی میں اسی طرح سے صاف کر لوں گی تو یہ سب صاف کر کے پھر میں نے بکس آرینج کر لیے ایک سائٹی سکول بیک وغیرہ رکھ لیے ہیں اور یہاں پہ کچھ ان کے سامان ہے اور یہ کلر وغیرہ ہے اور یہاں پہ بھی ان کے سامان ہے ڈرور میں اور اوپر بکس وغیرہ ہیں یہاں پہ بکس آرینج کر لیے ہیں اور اس سائٹ بھی بکس رکھ لیے ہیں تو اس طرح سے یہ پوری علمیہ میں نے ساف کر لیے کافی کچھرا اس میں سے نکلاتا پچوں کے بہت سارے بکس ایسے تھے جو کی اب نہیں چاہیے تھے تو وہ سب ہٹائے تو یہی کام ہوتا ہے دیوالی پہ کہ ہم انوانٹڈ سامان یہاں سے ہٹا دیں تاکہ اس میں کافی اچھی جگہ مل جائے میں تو اب میں نے یہ کام کمپلیٹ کر دیا ہے اس میں مجھے بہت ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ ساری بکس کوپیز چھاٹنے ہوتی ہیں بچے دونوں سکول میں ہیں تو ان کی ہیلپ مجھے نہیں مل پائی تھی اب میں جو جہاں پہ کل سیلن ہوئی تھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا تو اس جگہ پہ میں بولن کلوٹس رکھ رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ بیگ لیا ہے یہ میں نے سلوائے ہیں جو باہر کا کپڑا ہے اس کا ٹائریکوٹ کا ہے اور اندر سے ایک اور لیئر ہے اور اس کے پیچ میں انہوں نے فارم کی ایک پتلی سیٹ دے رکھی اور اس طرح سے اس کا اس کو ایک بیگ بیگ کے فارم میں بنا رکھا ہے اور آگے سے اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ سیٹ لگی ہے جس سے ہم دیکھ پائیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ آن لائن بھی آپ کو ملتے ہیں لیکن ان کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں تھی تو میں نے خود سے سلوائے تھے اور یہ کافی اچھے سیلے ہیں انہوں نے اور کپڑے کی کوالیٹی بھی کافی اچھی ہے اس کی اور اس ایک سوکھے کپڑے سے ایسے رگڑنے سے ہی یہ ساف ہو جاتا ہے اس کی دھول وگرہ سب ہٹ جاتی ہے اور اس سے کپڑے کافی اچھے سے رہتے ہیں ان میں دھول وگرہ نہیں جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ جب سے بند کر لیا اور آگے سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سے کپڑے میں ہے کافی اچھا ہے یہ اور میں نیچے باری ریک میں ان کو رکھ لوں گے ان کو ارینج کر لوں گے اس طرح سے تو نیچے کی ریک بھی میری آج تیار ہو گئی ہے تو پوری کی پوری ریک میں نے تیار کر لیا جو اوپر کا کورنر بچا تھا اسے میں آج ساف کر رہی ہوں اوپر میرا کچھ ایسے سامان ہے کچن سے ریلیٹیڈ تو اسے انہال میرا کو بھی ساف کر رہی ہوں تو آج بھی اتنا سا کام ہو پایا ہے جیسا میں سوچ رہی تھی اسے ساف سے کام نہیں ہو رہا پچھلے ٹھیک ہے کہ اچھے سے صفائی ہو جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے آج میرے دو کام ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے اس روم میں آپ کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ میرا بیٹ بچا ہے اور باقی روم کی صفائی بچیے تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں